اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شخص بھی اس درود پاک کو ہر روز یا صرف مہینے میں ایک بار اپنے گھر میں زور زور سے اس درود کو سنتا ہے یا پھر پڑتا ہے تو اس کے گھر میں رحمتیں آتی ہیں اس گھر میں برکتیں آتی ہیں اس گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس گھر کی ہر دعا قبول ہوتی چلی جاتی ہے اس گھر میں جادو کبھی اثر نہیں کر سکتا اس گھر کے اندر کبھی دشمن آ نہیں سکتا اگر آپ کے گھر میں کسی بھی وجہ سے لڑائی چھکڑے رہتی ہیں بینہ کسی پر دم کیے بینہ کسی کو کچھ کھلائے آپ اس درود پاک کو اپنے گھر کے اندر چلا دو اس گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس گھر کا محول بلکل ٹھیک ہو جائے گا گھر کے ہر کام میں آپ کے برکت ہوگی جو بھی آپ کام کرو گے انشاءاللہ اس میں آپ کو برکت ملتی چلی جائے گی اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو اس درود کو ایک بار پڑھے اگر آپ سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس درود کو ایک بار سن لیں یہ درود آپ کو لکاتار سات دن تک پڑھنی ہوگی پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی اپنے سامنے ضرور رکھ لیں اس پانی پر آپ کو دم کرنا ہے اور اس پانی کو اس بچے کو پلا دینا ہے جس کی اولاد نافرمان ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی اولاد آپ کی بات ماننا شروع کر دے گی دکان یا کاروبار کی جگہ پر اگر آپ بیٹھ کر اس درود کو ایک بار سن لیں یا پھر پڑھ لیں تو روزی میں بے شمار برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کے پیسے میں بے شمار برکت ہوگی آپ جو کام کرو گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی اگر کوئی کسی پریشانی یا مصیبت یا دکھ یا گم کسی آفت میں فض گیا ہے تو اس درود کو سات دن تک فضل کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھ لے یا پھر سن لے تو اس کی ساری پریشانیاں مصیبت دکھ گم سارے کے سارے دور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی کام ہے اس کے لئے آپ کو دعا کرنی ہے تو اس درود کو سن کر یا پڑھ کر آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ دعا قبول کا سب سے بہترین طریقہ جھمے کی نماز کے بعد ایک الگ جگہ پر آپ بیٹھ جائیں یہ درود صرف تین بار پڑھیں اگر آپ سے پڑھ نہیں ملتا ہے تو اس درود کو سن لیں اور سن کر فوراں سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعا ہوگی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جو بھی آپ کی مراد ہوگی انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی اگر دو لوگوں میں آپس میں لڑائی چھکڑا رہتا ہے جیسے میاں بی بی میں لڑائی چھکڑا رہتا ہے یا پھر دوستوں میں لڑائی چھکڑا رہتا ہے یا پھر پریوار میں کسی سے لڑائی چھکڑا رہتا ہے تو صرف ایک بار اس درود کو پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو پلا دیں دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ لڑائی کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے دلوں میں محبت پیدا ہو اور دو لوگوں کی لڑائی چھگڑے ختم ہو جائیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اس درود کو پڑھنے اور سننے سے اسے دنیا میں عزت حاصل ہوتی ہے ہر طرح کی حاجت آپ کی پوری ہوگی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جو بھی آپ کی دعا ہوگی اس درود کو پڑھ کر یا سن کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہر وقت یہ درود جاری رہتا تھا ہر انسان ایک بار اپنے گھر کے اندر اس درود کو چلائے ہم آپ کو ویڈیو کے اندر یہ درود پڑھ کر سنائیں گے اور آپ کو تیز آباد میں اس درود کو سننا ہوگا درود مستقاس سننے سے پہلے یا اللہ چتنے لوگ بھی جسوی مقصد کے لیے اس درود کو سن رہے ہیں تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اس درود کی برکت سے ان تمام لوگوں کے بگڑے کام بنا دے آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا آپ لوگوں کے لیے روزے میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو تھوڑی سی میری عزت رکھ کر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلی دوستو آپ سن لیتے ہیں درود مستقاس شریف اعوذ باللہ من الشیفار وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي سین النبیین بحبیبه المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ومنع للمؤمنین بنبیه المجتبہ الصلاة والسلام على رسوله محمد خیر البرى المسیری به من فوق الأرش إلى تحت الثرى الحمد للہ الذي على ما مدى والحمد للہ على ما بقى الصلاة والسلام على رسوله محمد خیر البرى مدحتك يا رسول الله صلی اللہ علی النبی الامی أو تخیار الله المستغات إلى حضرت اللہ تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الانبیاء رسول صاحب الوحی احمد شفیع اللہ المستغات إلى حضرت اللہ تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ والله غالب على امره يا حی يا قیوم صلوات اللہ وسلامه سرمدن للنبي محمد نغثنی وامددنی يا احمد المستغات إلى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ رسول سيد القولین والثقلین والفريقین امام المتقین شفيع الأمم في الدارين مطلوبه ومقصوده قاب قوسین یو ادنى الجد الحسن والحسین محبوب بالمشرقین والمغربین المتجلى بتجليتين الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ النبي المصطفى رسول سراج العالمين اللہ محمود مطيب اللہ المستغات إلى حضرت اللہ تعالی الصلاة والسلام عليک يا رسول اللہ سید المعلى رسول نبی الخافقین قاسم خیر خلق خلق اللہ المشتغاق resonated mainchan了 صلاة والسلام عليک يا رسول اللہ اولی٣ عباد اللہ رسول رسول صاحب الدارین خادم طیب اللہ настоящت غاہدیا اللہ تعالی اللہ تعالی رسول اللہ رسول على الدوام نبی قاها قائم حامد اللہ المستغاث إلى حضرت الله تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ امیرنا رسول ونبي محمد رسول اللہ ناصر قریم اللہ المستغاث إلى حضرت الله تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مُعین رسول والدل نبي جاسیر امام من الله المستغاث إلى حضرت الله تعالی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدق رسول حبيب نبي مزم مزم لمب Boyan رسول اللہ المستغاث إلى حضرت الله تعالی الصلاة والسلام علیکے موسیقی 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 حضرت اللہ تعالی 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 موسیقی 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 جو سکون آپ کو اس درود کو سن کر ملا ہوگا وہ سکون آپ پیسہ لے کر دنیا میں کہیں نہیں کھری سکتے جو قرآن پاک کے اندر سکون ہے رمضان پاک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں آپ اس درود کو روز پڑھیں اگر پڑھ نہیں ملتا ہے تو روز سن کر سویا کریں یا پھر سن کر اٹھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھائی بین بھی اس درود کے بارے میں جانیں تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیچے کا اور ابھی بھی آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیچے کا چلی دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ